دوزار چوبیس کے پہلے برباری عمرہ ڈھویلی میں اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کی اصحاب پر جی عزیز دوستان اگرامی یہ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں انتہائی خوبصورت ترین برباری کے مناظر ہیں اور صحیف اللہ کمرات ویلی سے ہمیں یہ خوبصورت ترین مناظر دکھا رہے ہیں انتہائی محبت کرنے والا نفیس انسان ہے اس نی ویڈیو تو مجھے پہلے بھیجی تھی لیکن میں نے جیسے کل کہا کہ میرے کافی سارے ایسے میسجز تھے جو کہ پیچھے چلے گئے اور مجھے یعنی کہ اس میں دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ انہوں نے میسج بھیجے یا نہیں بھیجے تو میں معذرت خواہ ہوں یہ ویسے چار فیبریری دوہزار چوبیس کو جو پہلی برف پڑی ہے کمرات ویلی کے اس کے مناظر ہیں اور ابھی ترین اپ ڈیٹ کی ہے کہ اس کے بعد سے برف نہیں پڑی ہے لیکن ستنہ اٹھارہ کا مزید برف باری کا امکان ہے تو اس برف باری میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ بر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور جو کوششن ہے کہ اس وقت تک لوگ کمرات جا سکتے نہیں جا سکتے اس پر بھی بات ہوگی لیکن صحف اللہ بھائی کی زبانی ہم وہاں سے سنیں گے کہ وہ ہمیں وہاں سے کیا اپ ڈیٹ بھیج رہے ہیں یہ ترین خوبصورت مناظر آپ دیکھیں انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کے یہ اس خوبصورت حسن جو کہ برف باری کے دوران ہمیں نظر آتا ہے اور ساری اپ ڈیٹ بھی دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ذر خواست ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا برائے میرے بانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نیٹفکیشن کا بٹن بیان کر لیں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ دیں گے کہ وہاں پر اٹل کھلیں ہیں نہیں کھلیں ہیں تھل تک جا سکتے ہیں کیسے جا سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل ہوگی ماری آج کی اس ویڈیو میں تو پہلے چلتے ہیں ذرا سیفاللہ بھائی کی بات سنتی ہیں کہ وہ ہمیں کیا اپ ڈیٹ وہاں سے دے رہے ہیں دوہزار چوبیس کے پہلے برباری کمرہ ڈھویلی میں پورا مہینہ گزر گیا لیکن برباری نہیں ہوئی کل زہر سے شروع ہو گئی تھی اور ابھی تک ہلکی سی برباری ہو رہی ہے اور اب امکانات ہے آگے بھی ہونے کا ملبرگ میں جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں الحمدللہ برباری کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ رہے گا ایک دو چار دن اور رہے گا اور اس کے بعد کیا تعداد ہوتے ہیں برباری کی وہ آپ ضرور دیکھیں مکمل ویڈیو اور آنے سے پہلے رابطہ کریں یہاں ہوتل کی کیا سیچوشن ہے اس کے متعلق ہم ہم کو بتا دیں گے بلکل خموشی چھائی ہوئی ہے آج یہاں پہ بہت سارے لوگ برباری سے متعلق پوجھ رہتے ہیں کہ یہ کب ہوگی ابھی وہ ہو رہی ہے اور ہو بھی گئی ہے تو اب آئے ہیں کمراڑھوی لی موٹلیاں ایک دو کھلے ہیں موٹلیاں 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 جو خواہشمن حضرات ہیں یہاں آنے کے لئے وہ آنا چاہ رہے ہیں تو وہ رابطہ کر رہے ہیں آ جائیں کیونکہ بعض وقت زیادہ بھر باری ہوتی ہے اس کی وجہ سے روڈ وغیرہ ایک دو دن بن رہتا ہے ہوتل جو کھلا ہوگا یہاں پہ مین بازار فیل میں ہی ہے وہ ایک ہوتل ہے جو آپ کو ابھی ویڈیو میں نظر آئے گا آپ دیکھیں سامنے جو ہوتل نظر آ رہے ہیں کاشغر کے نام سے یہ کھلا رہے گا ادھر آپ جب بھی آ جائیں ادھر تو انشاءاللہ یہ اور ایک اور ہوتل ہے ان کے علاوہ ایک بھی یہاں کھلا نہیں رہے تمام کی تمام ہوتل بن رہتے ہیں کاشغر کے نام سے یہ ہوتل ہے یہ ہوتل کھلا رہے گا سیزن میں بھی آ رہا ہے سیزن نہیں بھی ان جگہوں میں جو برف ہوئی وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں جتنا میں اوپر چلا جاؤں گا تو جتنا زیادہ برباری ہوگی کیونکہ بولندی کا فرق ہے یہ تھل کا جو علاقہ ہے یہ بازار ہے اس کا یہ سامنے جامعہ مسجد ہے اس کی اور یہ تھل کا علاقہ ہے ابھی میں جاں نکلوں یہ کھلان بھلا اس طرف زیادہ برف ہوتی ہے بنسبت تھل کے پھر آپ جائیں یہ اوپر ویلی کی طرف ویلی میں اس سے زیادہ ہوتی ہے ابھی آپ اگر باڑگے کی طرف نکلیں گے باڑگے جو پاس ہے وہاں آپ نہیں جا سکتے ہیں اس دیکھیں وہاں اس سے دس گناہ زیادہ برباری ہو جاتی ہے جو بھی دوست کمراد ویلی آنا چاہے وہ ضرور آ سکتا ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی ادھر ہر حوالے سے ہم آپ کے ساتھ مکمل برپور تاون کریں گے جی دوستو اس وقت آپ کمراد ویلی کے اپنے خوبصورت ترین مناظر دیکھے ہیں سیف اللہ بھائی کی باتیں سنی ہیں اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ تھل تک کوئی شونی ہے یہ برف تب پڑی تھی تو آپ تھوڑا سا ایک دن کے لیے شد کے مسئلہ بنا ہو یا کچھ اس طرح کی بات ہو وہ بھی بہت زیادہ برف کی صورت میں ادھر ویس یہاں پر اس طرح کوئی شونی تا تھل تک آپ آرام سے آ سکتے ہیں اور تھل میں ایک سے دو ہوتل بھی کلے ہوئے ہیں اور چونکہ ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے آپ کو ہیٹ اور دیگر فسلٹیز دینی پڑتی ہیں تو روم برنٹ ڈیزائن میں رکھی گا چار سے پانچھ ہزار پی ہے اور باقی آپ سیف اللہ بھائی کا نمبر سکرین پہ آ رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ پہ کال پہ اور ہم آپ کو جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ وہ آپ تک پہچھا رہیں گے اور مزید بھی جو اپ ڈیٹس ہوگی میں آپ کی تازہ اپ ڈیٹس کیلئے صحف اللہ بھائی کو ضرور کہوں گا کہ تازہ اپ ڈیٹ بھی ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ وہ بھی اپ ڈیٹس شیئر کر دیں گے اب تک کے لیے اتنی ہی تھا مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار جیتے رہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنی دعوں میں مجھے یاد رکھے گا کمٹس کرنا لائک کرنا شیئر کرنا بلکہ بھی بات بولیں اللہ حافظ